بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو یاسین خان اور آپ سب کو ارکم کرتا ہوں صحابی ٹریورز اینٹورز کے افیشل یوٹیوب چینل پر امید آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے سعودی آریبیا آزاد ویزے کے بارے میں اس میں آپ لوگوں کے کچھ کوئیسٹنز بھی ہیں اور میں جن کے اکثر بیزی ہوتا ہوں تو میں نے ویٹس ایپ میں شارٹس رکھے ہوتے ہیں اس کو سیف کیا ہوتا ہے تو جو بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس ٹائم میں اس کو کاپی کر کے بیج دیتا ہوں آگے آمل آئی دی کے بارے میں میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ آمل آئی دی کا ویزا تھا اس کا پروفیشن بڑھا تھا اس کا پروفیشن چینج ہو جاتا تھا جو بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معنی جو سعودی آریبیا کا ویزے کا ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے میرے ساتھ اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایسا ویزا چاہیے کہ ہم اس کا پروفیشن چینج کریں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ آمل منزلی اور آمل سائے کا خاص یہ ایسے ویزا ہے کہ ان کے نہ تو ٹرانسفر ہوتے ہو نہ ان کا پروفیشن چینج ہوتا ہے پھر میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا تھا آمل آدی کے بارے میں کہ آمل آدی کا جو ویزا ہے اس کا آپ پروفیشن بھی چینج کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی آپ لے سکتے ہیں پھر ابھی سعودی گورنمنٹ کے جانب سے جو آمل آئی دی کا ویزا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں تقریباً سسٹم سے انہوں نے نکال ہی دیا ہے جتنے پرانے ویزے ابھی میرے پاس ایک آزاد ویزا پڑھا ہوا ہے آمل آدی کا تقریباً کوئی ایک سال ہو گیا ایک دوست نے بھیجا ہوا تھا تو ابھی تک پڑھا ہوا ہے شاید ان کو کوئی بندہ نہیں ملا ہوگا یا شاید انہوں نے سیل کیا ہوگا لیکن میرے ساتھ ابھی کسی نے رابطہ نہیں کیا تو ان کی امانت ہے میں اس کو سیل نہیں کر سکتا لیکن ایسے بتا رہوں کہ ابھی جو نئے ویزا ہیں آمل آدی کے وہ نہیں آ رہے ہیں اور اس کی جگہ انہوں نے چینج کر دیا عامل تحمیل و تنزیل لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے جو آمل آدی کو ریپلیس کیا ہے تحمیل و تنزیل کے ساتھ اس کی میں آج آپ لوگ کے ساتھ کاسٹ بھی شیئر کروں گا اور اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں دیکھیں پہلے بھی میں ویڈیوز میں یہ عرض کر چکا ہوں دوبارہ بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اگر تو آپ لوگ ویڈیوز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیوز لینے کا پروسس اور طریقہ کیا ہے اب عامل تحمیل و تنزیل کا جو ویڈیوز ہے اس کی قیمت آٹھ ہزار ریال ہے چھے ماہ کا اقامہ ہے اور اس میں جو پاکستان میں جو پیسے دینے ہوتے ہیں آپ نے وہ چھے ہزار پانسو ریال ہے اور پندرہ سو ریال آپ نے وہاں سعودی عربیہ میں اقامہ کے ساتھ دینے ہوں گے چھے ہزار ریال میں آپ کا میڈیکل یعنی کہ میڈیکل ٹوکن اور میڈیکل فیس اور ٹکٹ یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ شامل نہیں ہوتی باقی ہم آپ کو اس میں ویزا اور چھے ماہ کا اقامہ یہ ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے یہ جو عامل تحمیل و تنزیل ہے یہ ٹرانس فیلیبر ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کا پروفیشن بھی چینج ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس میں آپ اکثر مجھ سے لوگ پوچھنا ہے ساڑھے چھے آزار ریال میں ویزا سٹیمپنگ اور پروٹیکٹر کے جو فیس ہے وہ اس میں ہم نے آپ کو دینے ہوں گے بھئی وہ اس میں ہم نے شامل کیا ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہے اور ویزا کا جو پروٹیکٹر ہے اور سٹیمپنگ فیس اور ایمبیسی فیس ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اب لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چھے ماہ کا اقامہ ہے چھے ماہ کا اقامہ فرزامپل آپ جاتے ہیں وہاں پر لے لیتے ہیں تو آپ نے وہاں چھے ماہ کے اندر اندر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی بھی اپنے مرضی کا کفیل دیکھنا ہوتا ہے آپ کو اور اپنے مرضی کا کام دیکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں پروفیشن بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کا تنازل ہو جاتا ہے اگر تو چھے ماہ آپ کے ہمارے کفیل کے پاس آب رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو تنازل لیں گے تو کفیل کے جو چارجز ہیں وہ بھی آپ نے پے کرنے ہوں گے اور اگر آپ کسی اور کے پاس جائیں گے تو اکامہ چارجز ہو پہلے بھی اگر آپ چھے ماہ کے پہلے بھی کریں گے تو اکامہ چارجز تو آپ ان کو دیں گے لیکن ہمارے کفیل ہمارا جو کفیل ہے وہ آپ سے ٹرانسفر کے چارجز کوئی نہیں لے گا اکثر جب ٹائم چھے ماہ کمپلیڈ ہو جاتے پھر کفیل ڈیمانڈ کرتے ہیں کبھی تین ہزار کبھی چار ہزار کبھی دو ہزار ریال وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں دے لیں چونکہ یہ ان کا کام ہے بزنس ہے اسی طرح ہی ان کا بزنس چلتا ہے یہاں سے بندے اٹھا لیتے ہیں وہاں پر پھر چھے ماہ کا ان کو اکامہ دے دیتے ہیں اس میں جو اپنا پروفٹ ان کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں پھر ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹرانسفر لے لیں کسی کمپنی میں جاتے ہیں کسی اور کفیل کے پاس جاتے ہیں کسی اور جگہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے پاس جانے چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسفر لے رہے تاکہ ہم اور بندوں کو اٹھا لیں تو اس طرح یہ ان کا سرکل جو ہے یہ چلتا ہے اور یہ میں نے تقریباً اکثر لوگ کو یہ کہا بھی ہے جتنے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو آپ یہاں سے جاتے ہیں چھے ماہ کے اندر اندر آپ نے ٹرانسفر لینا ہوتا ہے آپ ٹرانسفر لیں گے تو فری آف کاسٹ کفیل کو کوئی بھی چارجز نہیں دینے ہوتے آپ نے ایک چوازات سے پیبر نکلتا ہے تقریباً آٹھ سو سے ہزار ریال خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اگر تو آپ اکامے ختم ہونے کے بعد رینیول پر بھی کریں گے تو تب بھی یہ چارجز آپ کو دینے پڑیں گے اور ساتھ کفیل کو بھی پیسے آپ نے دینے ہوں گے تو یہ عامل آئی دی کو انہوں نے ریپلیس کیا ہوا ہے اس کے ساتھ عامل تحمیل و تنزیل کے ساتھ پھر بھی کوئی آپ کا لوگوں کا کوئیسٹن ہو اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وٹس ایپ پر رابطہ کریں اور سب سے پہلے جو چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل پہلے ویزا لینے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ میڈیکل کریں جب آپ میڈیکل کر لیں تو جب میڈیکل آپ کا کلیئر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی نینٹی پرسن نینٹی فائف پرسن چانسز ہے کہ آپ کو ویزا لگ جاتا ہے اور اس میں ریجیکشن ویسے بھی سعودی کے ویزا میں نہیں ہوتی کوئی ڈاکومنٹس کم ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر ہم کمپلیٹ کر کے ویزا آپ کا لگ جاتا ہے اور ویزا جب آپ جاتے ہیں سعودیہ تو سعودیہ میں جاتے ہی آپ نے تقریباً دس سے پندرہ دن میں اقامہ کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اقامہ بنانا ہوتا ہے تب سے آپ کا اقامہ چھے ماہ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں آپ مجھ سے اکثر پوچھ دیں کہ یار آپ پرائیس نہیں شیئر کر دے تو اس دفعہ میں نے پرائیس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اور سارا سکیجول بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ